رضی اللہ نیازی صاحب سے حسان نیازی میرا دوست ہے ان کا والد صاحب ہے براہ اترام ہے ان کا انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی بات کی کہ آٹی اے سے بٹھا کے آٹھ بجی عمران خان کو جیتوا دیا گیا اور یہ اب دوزار چوبیس میں بتا رہے ہیں تو ایک شیر یاد آگیا تمہیں سب خبر ہے دشمن کے ٹھکانوں کی شریکیں جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے واہ ٹھیک ہے جی پوئیٹ سوال آپ کے شیر سر آپ کے لیے میرے لیے سوال ہے کوئی بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے میں آپ کی دوستی اسمان ڈار جیتی نہیں تو نہیں ہے کہ آپ کی حویلی میں آکے مضمت کرتا نو مائی کی لیکن میں یہاں پہ نو مائی کی مضمت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے پوپلر لیٹر عمران خان کو جیس تا جیل میں ڈالا انشاءاللہ یہ یوتھ آٹھ فروری کو ووٹ ڈال کے اس کا فضلہ آپ کی بات پہ نایی صاحب ایک منہ بہت لیں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں مجھے کہنا چاہ رہے ہیں اب آپ نے ٹوک دیا ہے آپ نے بات کر دی بڑی اچھی بات ہے میں اس پہ کر رہا تھا پچیس تاریک کو جب بلائے عمران خان نے آپ لوگوں کو آپ بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھ رہے ہیں باہر نہیں ہے وہ بچلا اکیلہ ویلویران ہوتا رہا اور وہ لانگ مارچ لے کے واپس چلا گیا عمران خان نے آرمی چیف کے خلاف لانگ مارچ کیا اس نے آپ کو بلائے آپ بزدلوں کی طرح گھروں میں بیٹھے رہے ہیں آپ نہیں آئے وہ بچارہ گولیاں پڑی اس کو وہ گولی کھا کے اب آپ نے پوری بات سنی اسی حوصلہ تسلی سے میں آپ سب لوگ کی بات سن رہا ہوں اب وہ بچارہ نو مئی کو جب یہ واقعہ ہوا جو بھی انہوں نے انسٹرکشنز دیوئی تھی عمران سامنے وہ جو پروٹیس کرنے کے لیے لوگ آئے پورے پاکستان میں وہ پندرہ بیس پچے ہزار لوگ تھے کور کمانٹر لاہور کا جو ہے وہاں تو میں خود دیکھ رہا تھا کہ میں پروگرام کرنے جارا تھا تو وہاں پہ آپ کے چار پہ ہزار لوگ بریج پہ چڑھتے ہوئے آ رہے تھے ٹھیک ہے وہ ملٹری پولیس نے ان کو نہیں روکا یہ بالکل انڈسٹوڈ ہے کہ وہ انہوں نے نہیں روکا اور آنے دیا کہ روکتے کلیش ہو جاتا پتہ نہیں لوگ مارے جاتے تو آپ نے پتہ نہیں کیا قیامت لیانی سارے ملٹر آپ تو خوش ہوتا ہے کہ تحریک انصاف والے مریں تاکہ فوج کے خلاف ایک کیس بنتا ہے اس طرح آپ کہہ رہے ہیں لیکن میرے بھائی بات یہ ہے کہ الیکشن چھوڑیں آج اگر آپ نے انقلاب لانا ہوتا تو آپ یہاں بیٹھ کے تالیانہ پیٹ رہے ہوتے تالیانہ کو پتہ ہے اور بھی بڑے لوگ پیٹتے ہیں مردوں کی طرح جہتے باہر اور جا کے دنیا کی کوئی جیل اس کو رکھی نہیں سکتی تھی اندر آپ کے لیڈر کو آپ دنیا میں جتر ریولکشن سے آپ پڑھ لیں سار ایک منٹ ایک منٹ ہسٹی اٹھا کے دیکھ لیں یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا عوام نکلا ہی باہر بلن وار گر گئی عوام نکلا ہی باہر آپ تو اس پہ ہی باہر نہیں آئے آپ باہر نہیں آئے لیڈر آپ کو اندر پہنچ گیا اب آپ اتنے گلٹی ہیں اتنے گلٹی ہیں کہ آپ کبھی میرے پہ الزام ڈال رہے ہیں کبھی آپ اس پہ ڈال رہے ہیں اب میرے بھائی کوفیوں کی طرح گھر میرا بیٹھنا جا آگے ووٹ ڈال دینا جس کو دینا ہے تاکہ جدان ہو اس کو ٹھیک ہے نا بس 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 اتنی بات یہ آگے میں دوسری آگے بھی چلنا ہے نا یعنی آپ کا میرا کونٹسٹ پر کسی باہر چل کے کرنے گے ڈیبیٹ کرنے گے میں ایک ایک بات کرنے لگا تھا کامران صاحب شروع ہو گیا کہ مجھے تو ایک چیز کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب تاہ کیا کہ جنرل آسف منیر صاحب کے اپارمنٹ رکھوانے کے لیے جو کیونکہ بہت عظیم کام تھا جو انہوں نے جب ذمہ اٹھایا اور انہوں نے اس کے لیے آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا بچوں آپ نے پتہ نہیں حلف لیا یا نہیں لیا لیکن کئی کروڑوں لوگوں نے شاید حلف لیا امران خان تھا باگرہ تھا حلف لیتے تھے کہ آپ لوگ آئیں گے اور وہ تیس لاکھ کا مجموع ان کو چاہیے تھا پچیس اپریل کا ذکر کیا چھبیس نومبر کا ذکر کیا اگر حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ تیس لاکھ نکیس لاکھ بندے بھی آجاتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آسف منیر صاحب چیف ناپ بنتے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ تیس ہزار بندہ نہیں کٹھا کر سکے تو اب آپ جان کے اندالہ کر رہے ہیں کہ آپ پورے پاکستان گندر ان کی چھیر سن کے کسی کے اور کسی کے کیا سن کے یہ اس بات کا اپنے اپنی جو اوقات ہے نا وہ سنزو ایک بہت بہت چانیس فلسفر تھا انہیں دو باتیں کی ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے عمران خان کی رہنمائی کے لیے نواز شریف صاحب کی رہنمائی کے لیے میری رہنمائی کے لیے اپنے دشمن کو پہچانو اور اپنی اوقات کو پہچانو ریض اللہ نیازی صاحب سے حسان نیازی میرا دوست ہے ان کے والی صاحب ہے براہ اترام ہے انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی بات کی کہ آٹی اے سے بٹھا کے آٹھ بجی عمران خان کو جتوا دیا گیا اور یہ اب دوزار چوبیس میں بتا رہے ہیں تو ایک شیئر یاد آ گیا تمہیں سب خبر ہے دشمن کے ٹھکانوں کی شریکیں جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے واہ ٹھیک ہے جی سوال آپ کے شیئر میرے لیے سوال ہے کوئی بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے میں آپ کی دوستی اسمان ڈار جیتی نہیں تو نہیں ہے کہ آپ کی حویلی میں آکے مضمت کرتا نو مائی کی لیکن میں یہاں پہ نو مائی کی مضمت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے پوپلر لیٹر عمران خان کو جیل میں ڈالا انشاءاللہ یہ یوتھ آٹھ فروری کو ووٹ ڈال کے اس کا بدلہ اب بولا بیٹا آش آش آر کی بات پہ نائے صاحب ایک من بہت لیں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں جو کہنا چاہ رہے ہیں اب آپ نے ٹوک دیا ہے آپ نے بات کر دی بڑی اچھی بات ہے میں اس پہ کر رہا تھا پچیس تاریخ کو جب بلائے عمران خان نے آپ لوگوں کو آپ بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھ رہے ہیں باہر نہیں ہے وہ بچارہ اکیلہ ویل ویلان ہوتا رہا اور وہ لانگ مارچ لے کے واپس چلا گیا عمران خان نے آرمی چیف کے خلاف لانگ مارچ کیا اس نے آپ کو بلائے آپ بزدلوں کی طرح گھروں میں بیٹھ رہے ہیں آپ نہیں آئے وہ بچارہ گولیاں پڑی اس کو وہ گولی کھا کے اب آپ نے پوری بات سنی اسی حوصلہ تسلی سے میں آپ سب لوگی بات سن رہا ہوں ٹھیک ہے اب وہ بچارہ نو مہی کو جب یہ واقعہ ہوا جو بھی انہوں نے انسٹرکشنز دیوی تھی عمران سامنے وہ جو پروٹیس کرنے کے لیے لوگ آئے پورے پاکستان میں وہ پندرہ بیس پچے زار لوگ تھے کور کمانٹر لاہور کا جو ہے وہاں تو میں خود دیکھ رہا تھا کہ میں پروگرام کرنے جارا تھا تو وہاں پہ آپ کے چار پہ ہزار لوگ بریج پہ چڑھتے ہوئے آ رہے تھے ٹھیک ہے وہ ملیٹری پولیس نے ان کو نہیں روکا یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ انہوں نے نہیں روکا اور آنے دیا کہ روکتے کلیش ہو جاتا پتہ نہیں لوگ مارے جاتے تو آپ نے پتہ نہیں کیا قیامت لیانی سارے مالٹر آپ تو خوش ہوتا ہے کہ تحریک انصاف والے مریں تاکہ فوج کے خلاف ایک کیس بنتا ہے اس طرح آپ کہہ رہے لیکن میرے بھائی بات یہ ہے کہ الیکشن چھوڑیں آج اگر آپ نے انقلاب لانا ہوتا نا تو آپ یہاں بیٹھ کے تالیانہ پیٹ رہے ہوتے تالیانہ کو پتہ ہے اور بھی بڑے لوگ پیٹتے ہیں مردوں کی طرح جہتے باہر اور جا کے کوڑ لکمت کے باہر پروٹیسٹ کرتے ہیں دنیا کی کوئی جیل اس کو رکھی نہیں سکتی تھی اندر آپ کے لیڈر کو آپ دنیا میں جتے ریولکشن سے آپ پڑھ لیں سر ایک منٹ ہسٹی اٹھا کے دیکھ لیں USSR ٹوٹ گیا عوام نکلا ہی باہر بلن وار گر گئی عوام نکلا ہی باہر آپ تو اس پہ ہی باہر نہیں آئے آپ باہر نہیں آئے لیڈر آپ کو اندر پہنچ گیا اب آپ اتنے گلٹی ہیں اتنے گلٹی ہیں کہ آپ کبھی میرے پہ الزام ڈال رہے ہیں کبھی آپ اس پہ ڈال رہے ہیں اب میرے بھائی کوفیوں کی طرح گھر میرا بیٹھنا جا آگے ووٹ ڈال دینا جس کو دینا ہے تاکہ جتاد ہو اس کو ٹھیک ہے نا بس 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 اتنی بات یہ آگے میں دوسری آگے بھی چل لیں نا یعنی آپ کا میرا کونٹس پر کسی باہر چل کے کر لیں گے ڈیبیٹ کریں گے اٹھل لکھے نہیں نہیں حضر صاحب آپ کسی بات نہیں ہو رہی نا سر ان کی میری بات ہی اوہ آگ کی بات ختم ہوگی جس کا جواب ایک شیر ہے نہیں نہیں بیٹا بیٹا بات سو میں بیس نہیں کرنی 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 بیس نہیں کریں اکلبان لوگ بھی بیس کرتے ہیں میں بات کرنے لگا تھا کامران صاحب شروع ہو گئے کہ مجھے تو ایک چیز کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب تیع کیا کہ جنرل آسم منیر صاحب کے اپارمنٹ رکھوانے کے لئے جو کیوں زیادہ بہت عظیم کام تھا جو انہوں نے جب زمہ اٹھایا اور انہوں نے اس کے لئے آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا بچوں آپ نے پتہ نہیں حلف لیا یا نہیں لیا لیکن کئی کروڑوں لوگوں نے شاید حلف لیا امران خان تھا باگا تھا حلف لیتے تھے کہ تو آپ لوگ آئیں گے اور وہ تیس لاکھ کا مجموع ان کو چاہیے تھا پچیس اپریل کا ذکر کیا چھبیس نومبر کا ذکر کیا اگر حقیقت یہ ہے اندلاتوں کے آسم منیر صاحب چیف ناب بنتے یہ میں اگڈام کو بات کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ تیس ہزار بندہ نہیں کٹھا کر سکے تو اب آپ جہاں کے اندالہ کر رہے ہیں کہ آپ پورے پاکستان گندر ان کی چھیر سن کے کسی کے اور کسی کے کیا سن کے ان فیکٹ یہ اس بات کا اپنی جو اوقات ہے نا وہ سنزو ایک بہت بہت چانیز فلسفر تھا انہیں دو باتیں کی ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے عمران خان کی رہنمائی کے لیے نواز شریف صاحب کی رہنمائی کے لیے میری رہنمائی کے لیے اپنے دشمن کو پہچانو اور اپنے اوقات کو پہچانو